بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چھے اگز دوہزار بیس کے لحاظ سے سعودی عرب سے متعلق رات کی کچھ اہم ترین خبریں آپ تمام بھائیوں سے شیئر کی جارہی ہیں ویڈیو کو لائک کر کے شیر آگے لازمی کر دیگا کیونکہ اس میں کچھ اہم معلومات ہیں جو کہ دوسروں کو بھی مل سکیں گی ریاد میں میکمہ ٹریفک نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جو کہ فورڈ گاڑی روڈ پر بے ترتیب طریقے سے چلا رہا تھا مختلف گاڑیوں کو اس نے کروس کرتے ہوئے ٹکر بھی ماری آپ جیسے اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ مختلف گاڑیوں کو ڈرائیو کرتے ہوئے وہ علج بھی رہا ہے اور ان کا رستہ بھی روک رہا ہے اس تمام صورتحال کے بعد جب ریڈ سگنل پر وہ رکا تو اس نے فٹ پوت پر اپنی گاڑی چڑھاتے ہوئے نہ صرف ریڈ سگنل کو کروس کیا بلکہ کروس کرنے کے دوران اس نے مزید گاڑیوں کو بھی ٹکریں ماری اس تمام صورتحال کے بعد پولیس نے فوری طور پر کاروائی کرتے ہوئے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کے کیس کو پبلک پروسکوشن کے حوالے کیا جائے گا اور فیل وقت اس کو چھ ہزار کا تین ہزار سگنل توڑنے پر اور تین ہزار اس کو بے ترطیب گاڑی چلانے کے جرم میں اسے جرمانے کر دیے گئے ہیں سعودی عرب میں ٹریفک کے قوانین میں کافی تبدیلیاں آئی ہیں بہت سارے اس طرح کے افراد آپ کو اپنے اردگرد میں کبھی ایسی حرکات کرتے ملیں گے اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے لہٰذا بہتر ہے کہ ان سے علجنے کی بجائے متعلقہ جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان سے رجوع کیا جائے پولیس کا نمبر آپ تمام جانتے ہیں ٹریپل نائن اور ٹریفک کے پولیس کا نمبر بھی آپ تمام حضرات کو پتا ہونا چاہئے تاکہ ایسے افراد کے خلاف فوری اطلاع کے مطابق کاروائی کروائی جائے بہت سارے غیر ملکی افراد نے جوازات سے ان کے ٹریٹر اکاؤنٹ پر پوچھا کہ نئے ویزے جن کے لگے ہیں ان کا کیا ہوگا کیا وہ سعودی عرب میں آ جائیں گے کیونکہ اکامہ ہولڈر یا چھٹی پر گئے ہوئے ویزے جن افراد کے اپنے ملکوں میں گئے ہیں وہ تو ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں اکامے بھی آگے تجدید ہو گئے ہیں نئے ویزے والے کیا کریں کیونکہ اس سسلے میں انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جوازات نے کہا کہ ہم پہلے بھی یہ بتا چکے ہیں کہ وہ کمپنی جنہوں نے اپنے ملازمین کو ویزے جاری کروائے تھے وہ اسے کینسل کروا سکتے ہیں یا وہ افراد جن کے ویزے سٹیمپ ہو چکے ہیں وہ تھوڑا انتظار کریں امید ہے کہ جیسی حالات بہتر ہوں گے سعودی حکومت اس بارے میں کوئی لاعامل اختیار کر کے ان افراد کے ویزوں میں یا تو مدت میں اضافہ کرے گی یا انہیں دوبارہ سے کہا جائے گا کہ آپ اپنا ویزا اپلائی کریں اور دوبارہ سے ویزا سٹیمپ کروائیں لہٰذا تمام حالات کا ابھی جائزہ لیا جا رہا ہے اس سسلے میں جیسی کوئی اطلاعات آئیں گی دوستو آپ تمام بھائیوں سے اپنے میں دونوں چینل سعودی اردو نیوز اس رات مستقیم سعودی نیوز پر شیئر کر دوں گا لہٰذا دونوں میرے چینلز کو دیکھتے رہیں سعودی عرب کی عدالت نے ایک اہم فیصلہ سنایا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ تمام افراد جو اپنی فیملی کی بنیادی ضروریات جس میں ان کا کھانا پینا رہائش اور دیگر زندگی کی بنیادی ضروریات شامل ہیں وہ فراہم نہیں کرتے ہیں اور فیملی کو مشکلات کا شکار بناتے ہیں تو ایسے افراد کو ایک سال کم سے کم سزا اور پچاس ہزار ریال جرمانہ ہو سکتا ہے سعودی عرب میں انسانی حقوق کے لیاس ہے یہ بہترین اقدام ہے جسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ کسی بھی شخص کو اگر وہ شادی کرتا ہے تو اپنی فیملی کی ذمہ داری لازمی طور پر محسوس کرتے ہوئے دین اسلام کی ہدایت کے مطابق اسے سرانجام دینا چاہیے کیونکہ دین اسلام فیملی کے حقوق ادا کرنے کا مکمل طور پر آپ کو پبند کرتا ہے مدینہ منورہ میں پولیس نے اہم کاروائی کرتے ہوئے پانچ افراد پر مشتمل ایک گروہ کو گرفتار کیا ہے جس میں تین غیر ملکی افراد اور دو سعودی شہری شامل ہیں ان افراد نے چند مہینے پہلے ایک بڑی چوری کی واردات کی تھی جس میں ون پوائنٹ تھری فائب ملین ریال مالیت کی رقم زیورات اور سونا چرایا تھا ان افراد کو کافی عرصے سے پولیس تلاش کر رہی تھی جس میں تین یمنی شہری شامل ہیں اور دو سعودی شہری جو کہ تیس سال کے قریب ہیں انہوں نے یہ بڑی کاروائی کی ہے پولیس نے بتایا ہے کہ ان افراد کے خلاف مقدمہ آلڑی درستہ پولیس انہیں کافی عرصے سے تلاش کر رہی تھی تمام شواہد کی بنا پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے پولیس نے کہا ہے کہ ان افراد کے کیس کو پبلک پروسکوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ انہیں سزا اور جرمانہ کیا جا سکے جبکہ یمنی شہریوں کو سزا اور جرمانے کے بعد ڈیپورٹ کیا جائے گا اور یہ کبھی بھی سعودی عرب میں دوبارہ نہیں آ سکتے ہیں سعودی وزارت تعلیم کی جانب سے جو علامیہ جاری ہوا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ اس سال اگلے ایک سے ڈیڑھ مہینے میں انشاءاللہ سکولوں کے بارے میں کوئی لاعمل اختیار کیا جائے گا اگر بچوں کو آن لین بھی سٹیڈی کرانی ہے تو انہیں متعلقہ جو کتابیں ہیں وہ فراہم کی جا سکیں اس حسلے میں تمام ڈائریکٹریٹ جو سعودی عرب کے وزارت تعلیم کے ہیں وہاں پر کتابوں کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اس وقت وزارت تعلیم کی ٹیمیں سرگرم ہیں اور مختلف سکولز کھلنے کی جو توقع ظاہر کی جاری ہے اسی بنیاد پر کتابیں بچوں کو فراہم کی جاری ہیں سعودی وزارت تجارت اور بلدیا کی ٹیموں نے چھپا مارک کا روئی کرتے ہوئے مملکت کے مختلف علاقوں میں مختلف جو بقالے اور سٹور ہیں جہاں پر کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ سبزی فروٹ بھی رکھا جاتا ہے وہاں پر ان کے خلاف کاروئی کرتے ہوئے مختلف جرمانیں کیے ہیں وجہ اس کی یہ بنی کہ ان افراد نے سبزی فروٹ ایسی جگہوں پر رکھا ہوا تھا جہاں پر اکثر صفائی کرنے والی اشیاء بھی رکھی جاتی ہیں جو کہ قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے لہٰذا وہ تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد اگر بقالوں پر اس طرح سے اشیاء کو پڑے ہوئے دیکھیں جس میں کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ہی کیمیکل والی اشیاء بھی موجود ہوں تو ایسے بقالوں کے خلاف اب کاروئی کی جا رہی ہے